ہر سال 17 نومبر کو ورلڈ پریمچورٹی کے پریمچورٹی دے منایا جاتا ہے اور اس دن کا مکہ ادیش ہے کہ سمیں سے پہلے جنب لینے والے بچوں کی دیکھ بال کے پرتی لوگوں میں جاگ رکھتا پیدا کی جا سکے عام بچوں کے مقابلے پریمچور بیبی کو سیادہ دیکھ بال کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ کے گھر پر ایک پریمچور بیبی ہے اور اس کا سواگت کرنے والے ہیں تو ڈاکٹر کے بتائے کچھ طریقوں کو اپنا کر اپنے گھر پر ان کی اچھے سے دیکھ بال کر سکتے ہیں ورلڈ پریمچورٹی ڈے پر ڈاکٹر اپیکشا ساہو سے باتچیت کی ہے ہمارے سہیوں کی سبتورت کرنے سنگٹھن کی معنی تو ہر دس بچوں میں ایک بچے کی موت کا پرمکھ کارن پریمچور ڈیلیوری ہے فلحال ہمارے ساتھ اسٹری ایوام پرسوٹی روگ بیسے سگے ڈاکٹر اپیکشا ساہو ہے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میڈم کیا جاننے کی ضرورت ہے پریمچورٹی ڈیلیوری کے پہلے کیا کچھ اعتحاد بڑھتنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی سمسیا سے لوگ بچ سکیں سب سے پہلے جانتے ہیں پریمچورٹی مطلب سمیے کے پہلے اگر ہم دیکھیں میڈیکل سائنس میں تو اس کو ہم چالیس ہفتے بولتے ہیں فورٹی ویکس مطلب نو مہینے اور ساتھ دن جس میں ڈیلیوری ہونی چاہیے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ نوے مہینے میں ہوتے ہیں تو خطرے کے باہر ہیں پر جو بھی بچے نو مہینہ پورا ہونے کے پہلے ہوتے ہیں وہ سارے ہی پریمچورٹ جن میں کے پہلے والے بچے مانے جاتے ہیں امریکہ کے جو اگر سٹیڈیز دیکھیں تو اس کے انسار دس میں سے ہر ایک بچے کی مرتیو ٹائم کے پہلے ہونے کے قارن ہوتی ہے انڈیا میں ریپورٹنگ بہت کم ہے کہ کتنی exact data ہم نہیں بتا پائیں گے پھر بھی وشو میں سرو پراثم جو آتا ہے دیش انڈیا ہی آتا ہے بھارت دیش آتا ہے جس میں بچوں کی سب سے زیادہ مرتیو ہوتی ہے ٹائم کے پہلے ہونے کی ان سب کے بچہ آپ کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ گرب دھارن کر رہے ہیں ڈاکٹر کو دکھائیے اگر آپ سواستہ سیوہ جو ہے شہر میں نہیں رہ رہے ہیں کہیں دور رہ رہے ہیں بھارت سرکار نے اتنی سوویدہ دی ہے آنگنواری ورکر ہے ہر جگہ صدر ہے کچھ چیزوں میں آپ کو ڈاکٹر سمجھا دیں گے کہ یہ یہ کارن کے کارن آپ کو ہو سکتا ہے ٹائم کے پہلے ڈیلیوری ہونے کی آشنکہ ہے یہ ساری سافدھانیاں برطنی ہیں وہ ہمیں فالو کرنا ہے دوسری بات ہے جو ہم لوگ باہر کا کھانا کھاتے ہیں سب میں اجینو موٹو ہوتا ہے یا پلاسٹک والا کھانا ہے یا پیکڈ فوڈ والا جو کھانا ہوتا ہے انڈوکرین ڈسرپٹنگ سبسٹنسز ہوتے ہیں یا خات پدار جتنے بھی ہوتے ہیں سب میں دھیر سارا پیسٹی سائٹس ملا رہا تھا ہے یہ بھی ایک کارن ہوتا ہے اس کے کوئی جینیٹک کارن بھی ہوتے ہیں اور آپ چونکہ ہر دن اوپیڈی میں گربتی مہیلاؤں کا کوپرامرس دیتی ہیں اس کا آثر گرامین چھت یا پھر سہری چھت میں بھی کوئی خاص دیکھنوں کو ملتا ہے کہ جو گرامین چھت سے گربتی مہیلائیں آتی ہیں ان میں پوشن کی تتو کی کمی رہتی ہے یا پھر وہ جاگ روک نہیں رہتی ہیں دیکھیں آپ کی دونوں باتیں ہی صحیح ہیں جو گرامین چھت سے مہیلہ آتی ہیں وہ لوگ بہت جلدی جلدی بچہ کرتے ہیں ایک تو کمروں میں کچھی عمر میں بچہ کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ ان کا جو ہوتا ہے ایک بچہ ہوا نہیں کہ تین چار مہینے بعد پھر سے گرب دھارن ہو گیا اس کے بعد ان کا پوشن کی کافی کمی رہتی ہے ٹھیک سے کھان پان نہیں ہو پاتا ہے جو بھی کارن ہو تو کھان پان ٹھیک سے نہیں ہونے کی کارن کھون کی کمی ہوتی ہے پوشن کی کمی ہوتی ہے ان میں انفیکشن ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے سمجھ سے پہلے جن بچوں کا جنم ہوتا ہے وہ کمجور ہوتے ہیں آسانی سے کسی بھی سنکرمن کا سکار ہو جاتے ہیں تو کیا ویسے بچے دوسرے سامانے بچوں کی طرح اپنا جیوان جی سکتے ہیں بلکل دیکھیں کیا ہے جتنا بھی گرب دھارن ہوتا ہے ہمارا پریگننسی میں ہم لوگ تین ٹرائمیسٹر بولتے ہیں شروع کے تین مہینے بیچ کے تین مہینے آخری کے تین مہینے سب سے زیادہ جو بچے کا وزن بڑھتا ہے وہ آخری کے تین مہینے میں تیس سے پیتس رام ہر دن بڑھتا ہے تو جو بچہ پیٹ میں ہے اس کو ماں کی طرف سے سب پوشن مل رہا ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو دودھ پینے کی شمتہ رہتی ہے اس کا جو یہ مسلس رہتی ہیں ٹھیک رہتی ہیں وہ اپنے آپ دودھ سک کر سکتا ہے ماں کا دودھ لے سکتا ہے جو چند میں کے پہلے بچے ہوتا ہے ان میں ماں کا دودھ چوسنے کا بھی شمتہ نہیں رہتا ہے ان کو ہمیں یا تو ٹوفیڈ دینا ہوتا ہے جو باہر سے دودھ مل رہا ہے یا تو پھر آپ کا ماں کا دودھ نکال کے دیتے ہیں ہاں پر ان بچوں میں تھوڑا سا دکت ہو سکتا ہے بٹ پاس سال کے ہونے کے بعد وہ دکت آپ کو نہیں پتا پڑے گا یہ ٹائم کے پہلے والا بچہ ہے ٹائم کے بعد جاگرکتا دیوست کے اس آف سر پر بطور ایک بچے سکھ یا چکیت سکھ ہونے کے ناتے کیا آگرہ کرنا چاہیں گے گروتی مہیلاؤں سے اور ان کے پریبار والوں سے میں بس اہی کہنا چاہوں گی کہ اپنا دھیان رکھیں جو دیش کا بھوشش ہے وہ آپ کے اور ہم سب کے ہاتھوں میں ہیں تو مل جل کے ہم کام کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے آپ جب بھی پریگنٹ ہوتے ہیں اپنے ڈاکٹر کی سلا لیں اچھے سے پوشن لیں پانی اچھے سے پییں ایکسرسائز کریں بس یہ ہی بلکل ہمائے ساتھ اسٹری ایوم پرسوٹی روگ بھی سے سکھ ڈاکٹر اپیکچھا ساہو تھیں جنہوں نے بتایا کہ کیسے پری میچور بیبی کے جنم سے بچا جا سکتا ہے کیا کچھ خیال رکھنے کی جرورت ہے گربتی مہیلاؤں کو اپنے سہیوگی دیواسیس کے ساتھ میں ستے برت کی ران نیو جلیبان رانچی